ایک تو وزیراعظم کو جو مسائل ہیں جو ایکسٹرنلی جو مسائل ہے ایکسٹرنل سے مراد یہ ہے کہ ان کی حکومت کے باہر سے یعنی اپوزیشن کی طرف سے وہ تو ہیں کہ اپوزیشن ہے اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک وہ لے کے آئی ہے تو اپوزیشن نے لانی تو ہے غاہر ہیں وہ بخالف ہیں تو انہوں نے تو گرانا گرانے حکومت کو گرانے کی کوشش کرنی ہیں تو وہ اپوزیشن کے اپوزیشن جو ہے وہ تحریک قطب اعتماد لے کر آئی ہے ایک اور فریق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اب تعلقات کی نویت کیسی ہے وزیراعظم کی اب اچھے ہیں اب برے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے سیم پیج ہے نہیں ہے غیہ جانبدار ہے جانبدار ہے یہ بھی ساری بحیث ہوتی رہتی ہے لیکن ایک دوسرا معاملہ ہے وہ ہے وزیراعظم کی اپنی پارٹی کا میں اصل میں آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کی پارٹی کے حوالے سے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہے ان کی پارٹی کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور ان کے حوالے سے بات کروں گا لیکن اگر اس سے پہلے ان کی پارٹی کے اندر جو انہیں جو مسائل درپیش ہیں میں ان کو ذرا بتاؤں کہ وہ کس طرح سے ہے یعنی کہ کتنی جگہوں پر یہ معاملہ ہے مثلا ایک تو ہے کہ فارول بلاک ہے وہ فارول بلاک تو کھل کر سامنے آ گیا جو سندھ ہاؤس میں چلے گئے وہ وزیراعظم کے خلاف انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا اور وہ باغی کہلائے گئے اور پھر انہیں جب شوکاز نوٹس جاری ہو گئے تو پھر ان کی خاص ایک حیثیت بھی ایک ڈیفرنٹ ہوگی تو وہ کھل کر سامنے آ گئے اور پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے مخالف ہیں یہ ہے وہ دوسرے ہیں وہ جو مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں مثلا ترین گروپ ہے ایک علیم خان گروپ ہے ایک ہمخیال گروپ ہے چینہ گروپ بھی جیسے کہتے ہیں وہ ہیں ان کے بھی مختلف قسم کے ہیں اختلافات ہیں تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں ناراضگیاں ہیں تو وہ بطالبے ہیں وہ وقتاً وقتاً وہ سامنے آتے رہتے ہیں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک گروپ اور ہے ابھی وہ پارٹی کے اندر ہی موجود ہے وہ بھی پارٹی کے ساتھ اتنا خوش نہیں ہے لیکن پارٹی میں پچھلے دنوں اپنے باغی ارکان کی حوالے سے جو ایک کمپینڈ چلائی ہے وہ اس قدر جارہانہ رہی ہے اور اس میں بلا شبہ انہوں نے انہیں بہت ڈیفینسیو بھی کیا اور ان کے جو پولٹیکل کریکٹر ہیں ان کا اسے بڑی حد تک ڈیمیج بھی کیا اور جس جس قسم کی اس کے اوپر میمز بنی اور جو لینگویج استعمال کی گئی جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو کمپینڈ چلائی گئی جلوس نکالے گئے کچھ لوگ ہیں جو رک گئے ہیں پارٹی کے اندر ہی ہیں لیکن وہ پارٹی کے ساتھ اب کندہ لگاڑ ہی رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ٹائٹائنگ جو ہے یہ ڈوب رہا ہے اسے ڈوبنے دو میں نے بات کی کہ چودری سرور کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں چودری سرور کو بہرحال اس میں تو نہیں میں شمار کرتا ایسے گروپ کے اندر کہ کہیں وہ کسی کونسپیریسی کا حصہ ہوں گے لیکن پارٹی کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جو کچھ نہیں ہے پارٹی قیادت سے کہ وہ اپنے طور پر کہ انہیں جو ان کا بنتا تھا حق یا جو انہیں منصب جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے چودری محمد سرور جو ہیں گورنر پنجاب وہ ان کے حوالے سے میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چودری سرور انتہائی متحرک زیرک دور اندیش دانشمند اور تجرباکار سیاستدان بھی ہیں گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ گورنر کی سیٹ جو ہے وہ بلا شبہ ایک آئینی سیٹ ہے اور اس نے یہ سیٹ جو ہے یہ اسے غیر سیاسی بھی سیٹ کہا جاتا ہے لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ گورنر ہاؤس اور اس کے اندر جو براجمان ہوتا ہے جو گورنر وہ اب سیاسی لوگ عام طور پر بنائے جاتے ہیں آپ پچھلے کئی جو گورنرز جو آئے ہیں ان کو اگر دے رہے ہیں پیپس پارٹی کا دور تھا تو اس میں یہاں پر نون لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے بڑے ایکٹیو قسم کے جو سیاسی لوگ تھے انہیں یہاں پر گورنر بنایا تاکہ وہ پیپس پارٹی کا یہاں پر اسے بورچہ بنا کر رکھیں نون لیگ کا دور آیا تو انہوں نے چوزی سرور کو اپنا گورنر بنایا چوزی سرور مطلب ان کی شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کس قدر ایک متحرک سیاستدان ہے جن کا پلٹیکل کیریئر جو ہے وہ شروع ہی جا کے یوکے میں ہوا دیارے غیر میں ہوا جہاں پر وہ پہلے ہی اپنی بات کنوے کرنا ہی ایک سب سے بڑا چیلنج تھا وہ وہاں سے یا نہ صرف نکلے بلکہ وہاں پر ایک بہت بڑی بزنس امپائر اپنی کھڑی کی اور پھر ایک بڑے بزنس مین کے طور پر بھی جو ہے وہ اپنا مقام پیدا کیا اور نام بنایا اب وہی چودری سرور جو ہیں اسی طرح سے اسی وہ ایک جو ان کی پولٹیکل بیگراؤنڈ ہے اسی مائٹ کے ساتھ وہ پاکستان آئے اور یہاں پر پہلے نون لی کے ساتھ مل کر پولٹیکس کی اور اب وہ پی ٹی آئی کے گورنر ہے پچھلے تین سال سے پہلے وہ سینیٹر بنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور پھر جب حکومت آگئی تو انہوں نے جو ہے وہ انہیں سینیٹر شپ سے صفحہ دلوا کر گورنر بنا کر بٹھا دیا لیکن گورنر صاحب کبھی بھی اپنے اس عوضے سے اراضی نہیں رہے ایک تو ان کی یہ خواہش دی کہ وہ الیکشن لڑتے اور صوبائی اسیملی کا خاص طور پر الیکشن لڑنے کی خواہش دی لیکن انہیں پارٹی نے سینیٹر میں بھیج دیا الیکشن سے پہلے ہی اور اس کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کے رن سے باہر نکل گئے اور اس ریس میں اس سے ہی نکل گئے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر کے وہ کینڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں پھر اس دوران بھی وہ بعض اوقات کئی کوشش کرتے رہے کئی حلقوں کے حوالے سے مثلا یہ ہے کہ رنکانہ صاحب میں فیصل آباد میں سائیوال کے اندر یہ مختلف حلقے وہ تلاش کرتے رہے جہاں سے وہ بائی الیکشن لڑیں اور وہ آ کے جب ایک سال ڈیٹھ سال پہلے بھی بات چلی تھی کہ بزدار صاحب کو چینج کرنا ہے تو ان کے دل میں بھی یہ اٹھا کہ میں صوبائی سیملی میں آ جاؤں پھر اس پر وہ یہ بھی کرتے رہے کہ قانونی آئینی مہارین سے یہ مشورہ بھی لیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو گورنرشپ چھوڑنے کے بعد دو سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فوراں الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اس سوالے سے ایک کیس کا بھی حوالہ دیا کہ جو مثال ہے عدالتی نظیر کہ آپ لڑ سکتے ہیں الیکشن کو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنرشپ سے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ گورنر میں اب نہ رہوں لیکن پارٹی نے انہیں گورنر بنائے رکھا اور ایک خاص حد کے بعد اب پھر ان کا گورنر ہوس میں کوئی خاص دل لگ نہیں رہا تھا اس لیے کئی بار انہوں نے اس بات کا اظہار جو ہے وہ کیا بھی کہ میں مجھے یہاں کہاں باندھ کر رکھ دیا ہے اور ایک تو ان کی یہ خواہش ہمیشہ رہی رہی ہے کہ یا تو چیم منسٹر پنجاب ہوں یا پھر کہیں فورنمنسٹر ٹائپ انہیں کوئی اسائنمنٹ ملے یا پھر سینٹ میں اگر تھے تو وہ بہت ہی ایک وقت میں یہ تھا کہ اگر یہ بندہ سینٹ پہ رہا تو چیرمنٹ سینٹ بھی بن سکتے ہیں اس قسم کا وہ اپنا پروفائل اپنی فوٹو جو ہے ایسے فریم کے اندر وہ عام طور پر دیکھتے ہیں لیکن پارٹی نے انہیں گورنر بنا کر وہاں سے انہیں سمجھے کہ انہیں کہا کہ انہیں بھوتا دیا ان کا کوٹا بند کر دو انہیں جو دینا تھا دے دیا اور اس کے بعد زیادہ لفٹ بھی نہیں کروائی گئی اور ایک وہ انہوں نے کہا کہ میں صاف پانی صبح میں لوگوں کو فرام کرنا چاہتا ہوں تو انہیں کہا کہ آپ کوپنی منایا لیکن اس کوپنی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سو یہ ساری ایک پھر وہ سرور فانڈیشن چلانے کے حوالے سے بھی ان کا ہاتھ روک دیا گیا پھر اور بھی پنجاب میں چودری برادران کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ ایسے ہی کھٹ پٹی رہی وہ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود گورنرشپ جو تھی انہیں برقرار انہیں رکھا گیا لیکن گورنر میں اب وہ راضی نہیں تھے اب آ کر جو ہے وہ جو اب اس وقت جو وزریعظم عمران خان کو جو ایک مشکل بہت زیادہ درپیش ہے جس کے اندر یہ خرصن ایک ایسا مسئلہ ہے تحریک قدم اعتماد کا جس کے اندر سب سے بڑی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسے آپ کے پاس فیسز ہوں جو ہر طرف قابل قبول ہوں بہت ہی پولٹیکل لوگ بیٹھ کر بات کرنے والے ہوں لوگ ان کی بات سنیں اور لوگ ان کے ساتھ بات کرنا پسند کریں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودی سرور ایک اچھا فیس تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تمام طرح یہ سارے بہران کے اندر جب جہاز ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں رابطے ہو رہے ہیں وہ اس سے مل رہا ہے وہ اس سے مل رہا ہے اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ان کے نسبت ان کا پولٹیکل کیریئر کچھ بھی نہیں ہے وہ کراچی سے اڑتے ہیں اور لاہور آ کر علیم خان سے ملتے ہیں اور علیم خان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لاہور میں بیٹھا ہوا جو پنجاب کا گورنر ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے نہ تو پنجاب کے گورنر کے نے کسی ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں انہوں نے ناراض ایم پی ایز کو کہیں بلایا ہو ان کی بات سنی ہو ان کے لیے ان کے دکھ سنے ہو ان کے دکھڑے ان کے گلے شکوے کچھ سنے ہو یا نہ ہی کہیں وہ خود کسی جگہ پر چل کر گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہم نے وہ ہر جگہ جاتے ہیں وہ مسلم لیگیوں سے بھی ملتے ہیں وہ جو ہے دوسری پارٹیز کے چودریوں سے بھی ملنے چلے گئے وہ منصورے بھی جاتے ہیں ہر جگہ پر چلے جاتے ہیں یا لیکن نہیں گئے تو وہ اب یہ جب سے تحریک قدم اعتماد ہے اس میں ہمیں کہیں ایکٹیو نگر نہیں گیا ہے لیکن معاملہ یہی ہے کہ یہ یعنی اس قدر ایک متحرک آدمی جو ہے ایکٹیو آدمی اسے یہ کہاں غائب ہو گیا اور یعنی یہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر گورنر جو ہیں وہ اس وقت چیم منسٹر پنجاب ہوتے تو کیا اسی طرح سے بیٹھے ہوتے اپنے گورنر ہاؤس کے اندر ہی چیم منسٹر ہاؤس کے اندر ہی بیٹھے ہوتے اب تو پھر بھی یہ نظر آتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ روزانہ ایم پی ایس سے ملتے ہیں کیونکہ ان کی تو کرسی کا ڈائریکٹ پنسل ہے لیکن یہ اس قدر بڑی شخصی ہے جو ہے ان کو بہت زیادہ مس کیا جا رہا ہے اور سیاسی حلقوں کے اندر صحافتی حلقوں کے اندر بعض اوقات کئی بار ان کا صحافیوں سے آمنہ سامنا ہوتا ہے آج کل تو وہ ان سے بچ کے نکل جاتے ہیں اور کبھی گلہ خراب ہے اس کا بھانہ کر لیتے ہیں اور پھر فمبوشی وہ بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر وہ کچھ کہہ سکتے تھے وہ بول سکتے تھے لیکن نہیں بولے اب پتہ نہیں ہے ان کے دل میں کیا ہے یا تو یہی ہے کہ پارٹی نے ان کے شاید وہ قدر نہیں کی جس کے وہ طلبگار تھے یا حق دار تھے یا جو ان کا پروفائل تھا اس کے مطابق اسی لیے اب وہ بھی ان کا انٹریسٹ بھی ات رہی ہے یا پھر دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امران کان نے ان کی صلاحیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا